اسلام علیکم میں ارمان صاحب رہا ہے ارمان صاحبی ویلوگز یہ میرے اقب میں دیکھ رہا ہے آپ یہ جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے یہاں پر ڈرائیورز کے لیے خاص طور پر جو کہ سب گاڑیاں جلا رہے ہیں یہاں جھانگی روڈ سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہاں سیبریس کا پانی جمع ہوا ہے اور سیبریس کے پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت مشکل سے خاص طور پر ریڈ بسیس جہاں جا رہی ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ جو ریڈ بسیس سے ان کا یہاں چلنا دشوار ہو جائے گا اور اس کے وجہ سے وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ بہت میچی ہیں اور ان کا یہاں سے چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ گڑے بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں یہاں پر سیبریس کا پانی جمع ہوا ہے اور یہاں پر کام بھی چل رہا ہے لیکن کام بہت سلو چل رہا ہے بہت سو سترفتاری سے چل رہا ہے تو اب یہ کب تک کام قتم ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ کب تک کام قتم ہوگا اور کب تک یہاں سے لوگ آسانی سے گزر سکے گی یہ دیکھنا ہے یہ ٹریفک بھی جو ہے وہ بہت جام ہو چکا ہے یہاں پر کیونکہ ظاہرے گاڑیاں بہت سلو سلو جا رہی ہیں یہاں سے اور بہت احتیاط کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود گڑی اس طرح کے ہیں کہ وہ گاڑیاں اور موٹسیکل والے خاص طور پر بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو جب پتہ نہیں ہوتا ہے گڑے میں ان کی موٹسیکل جاتی ہے تو وہ یہاں پر کئی موٹسیکل ایسے بھی ہیں جو کہ یہاں پر گر بھی چکے ہیں تو یہ اس طرح جو ہے وہ بہت اشت ضرورت ہے کہ یا تو یہ اس روڈ کو بہتر کیا جائے اور یہ جو روڈ ہے یہاں جو پانی جمع ہوا ہے اس کے نکاسی کا فوری اندزام کیا جائے کیونکہ پانی میں اور خاص طور پر اب یہ دن کا وقت ہے لیکن اندھیرے میں جو ہے وہ اور زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور یہاں پر لوگ اور خاص طور پر رش آرز میں ابھی رش آرز شروع ہو چکا ہے اور یہ شام کو خاص طور پر شام کو جو ہے وہ چار بجے سے لے کے آٹھ بے تک جب رش آرز ہوتے ہیں تو اس وقت یہ روڈ بھی بہت جائم ہوتا ہے اور یہ صورتحالیس روڈ کی بہت خراب ہوتی ہے تو یہ روڈ جو ہے وہ آگے تک یہ آگے تک جو ہے وہ یہ جائم ہے یہ روڈ جو ہے وہ آگے تک جائم ہے کیونکہ آگے تک جو ہے وہ پانی جمع ہوا ہے اور یہ یہ کوئی اگر پانی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے لہٰذا یہ دیکھیں یہ رکشہ بھی پس چکا ہے یہاں پر اور اس کو بھی نکالنے کی وجہ ہے وہ رکشہ ڈرائیور بہت کوشش کر رہا ہے اس میں سواری میں بیٹھ ہوئے ہیں خواتین بیٹھ ہوئی ہیں اس میں تو رکشے اور موڈ سائکل نخاص طور پر یہاں پر جائے وہ کافی پرابلم کا شکار ہیں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہی ہے وہ رکشوں کو اور موڈ سائکل والوں کو ہو رہی ہے گاڑی والے پھر بھی یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں بھی پرابلم کا شکار ہیں اور بسیں تو خاص طور پر جو ہے وہ بسوں کو اور ریڈ بسیں جو نہیں چلائی گئی ہیں ان کو ان کے لیے تو یہ جو سڑک ہے یہ وبالے جان بنی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ لوگوں کے لیے نکاسی بہت ضروری ہے اور اس کام کی رفتار کو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کر کے سڑک تو بہتر کیا جا سکے یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا ایک اپ ڈیٹ دینیز ہے آپ کو تو بتائیے گا کہ یہ ویلوگ کیسا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرا چنر علمان صاحبی ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ سبسکرائب کر لیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ خدا پیس موسیقی